بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ریزر بینک آف انڈیا جو انڈیا کی سفر بینک تھی اس میں تناسب کے لحاظ پاکستان کا اور بھارت کا حصہ تھا وہ پاکستان کے حصے میں چار ملین روپے جمعہ تھے یہ دونوں رقم ممالک میں بانڈی جانے تھی تناسب کے لحاظ پاکستان کا حصہ تھا وہ سات سو پچاس ملین روپے تھا یہ حصہ بھارت دینے پر امادہ نہیں تھا پاکستان کی طرف سے مسلسل مطالبے اور بینک آمی سطح پر اپنی ساتھ قائم رکھنے کی مجبوری کی وجہ سے بھارت نے ایک قسط میں دو سو ملین روپے دے دی باقی رقم کو روک لیا گیا اور بھارتی وزیر پٹیل نے پاکستان کو کہا کہ مبشمیر پر بھارت کا تسلیم کر لے تو ساری رقم ادا کر دی جائے کہ پاکستان نے سوزے بازی نہ کی اتر گاندی کو بینک آمی برادری میں شرمندہ ہونے کا خوف تھا اس نے ساری رقم پاکستان کو ادا کرنے کو کہا مجبوراً پانچ سو ملین روپے کی ایک قسط پاکستان کے حوالے کی گئے یوں ہمارے پاس سات سو ملین آ گیا جو کہ پچاس ملین جو ہے وہ ابھی تک بھارت کے ذمہ واجب الادا ہے تو اساسوں کی غیر مطناصر تقسیم یعنی کہ ایسیٹس نہ دینے سے پیسہ پاکستان کو نہ دینے کا مقصد یہی تاکہ معاشی طور پر مسلمانوں کو تنگ کیا جائے اور معاشی طور پر ان کو کمزور کیا جائے خیر مسلمانوں نے اور پاکستانیوں نے مسلسل جد جائے کرتے ہوئے سات سو ملین جو ہے وہاں سے نکلوا لیا اس کے بعد ہے فوج کی تقسیم یہ بھی ضروری تھا کہ پرسکر کی تقسیم کے بعد فوجی ہے سات سو کی تقسیم کو دونوں مبارک میں تناصر کے مطابق تقسیم کر دیا جائے لیکن اس معاملے میں بھارت نے بھی انصاف شکر کامنا لے گیا بھارت پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا تھا کہ وہ بھارت کا عصہ بننے پر مجبور جائے تقسیم سے پہلے متحدہ ہندیوستان کا کمانڈر چاہتا تھا کہ افواج کو بانٹا نہ جائے اور انہیں ایک ہی کمانڈ کے تحت رکھا جائے مسلمان کے لیگ نے اس موقف کے تسلیم نہ کیا اور اسرار کیا کہ فوجی وسائل اور اساس دونوں مبارک میں بانٹ دی جائیں اور حکومت برطانیہ کو یہ مطالبہ ماننا پڑا کہ بھارت اور پاکستان میں فوجی اساس چونسٹ اور چھتیس کے تناسب سے کہ پاکستان کی اسے میں چھتیس اور بھارت کی اسے میں چونسٹھ تھے تو متحدہ بھارت میں سولہ آرڈینس فیکٹری ہیں یعنی اسرار ساس فیکٹریہ کم کر رہی تھی ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جو پاکستان کے ملنے والے علاقوں میں جس کو بنائے گیا ہو بھارت کا ایک بھی نا آرڈینس فیکٹری تو کیا پاکستان کو ایک مشیندی کا پوزہ تک دینے کے لیے تیار نہیں تھا کافی تقرار کے بعد یہ تیار پائے کہ آرڈینس فیکٹری کے حوالے سے پاکستان کو ساٹھ ملنے والے مزید دیے جائے تاکہ وہ اپنی آرڈینس فیکٹری قائم کر سکے عام فوجی احساسوں کی تقسیم کا جو فارمولا بھی بنائے گیا حکومت نے اس کو مسرج کر دیا اس طرح سے جہاں تک فواج کا تعلق تھا ہر فوجی کو اختیار تھا کہ وہ دونوں میں سے جس ملک کی فوج کا حصہ بننا چاہے بن جائے ظاہر ہے کہ مسلمان فوجیوں نے پاکستان سے وہاں بستگی کا اظہار کیا دریائی پانی کا مسئلہ دیکھیں بھارت نے پاکستان کی طرف آنے والے جو ماتو پور ہیڈ وارکس اور فیروز پور ہیڈ وارکس تھا اس پر قبضہ کر کے پاکستان کے جو مشرقی حصہ تھا اس کو سہرابی سے جو ہے وہ سہراب جو پاکستان مشرقی پاکستان کو جو پانی حاصل ہو رہا تھا اس پر بھارت نے بند ڈال کر پانی کو روک دیا اور مشرقی پاکستان کو آبی وزائل سے محروم کر دیا تو جس سے مسلمانوں کے مغربی پاکستان اور خصوصا پاکستانیوں کیونکہ وہ پاکستان کا حصہ تھا پاکستان کے لئے بہت بڑا مسئلہ تھا تو بہت بحث و بحث ہے کہ بعد 1960 کے اندر 1960 میں ایک معاہدہ طائفہ ہے جس سے سنتاز کا معاہدہ کہا گیا اس میں تین دریا سین جیلم اور چناب پر پاکستان کا حق تسلیم کر لے گیا اور باقی راوی سطلو جو بیاس پر بھارت کا حق مان لیا گیا جس سے وہ تین دریا جو بھارت کے حصے میں اور پاکستان کے حصے میں تین دریا تو پاکستان نے مشرقی پاکستان کو جو کہ ہمارا دائے عبازو تھا جو اس وقت بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو اپنے مغربی پاکستان کے دریاوں سے جو ہے وہ انہار نکال کر اس کو سراب کیا گیا تو اس طرح سے دریائے پانی کا مسئلہ بھی شروع شروع انہوں نے پیدا کیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ پاکستان جو ہے اپنے قدموں پر نہ کڑاؤ یعنی الگرز اور مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی لیہا سے ہر طرح بھی پاکستان کو جو ہے وہ انہوں نے تکلیف ہون جانے کی کوشش کی لیکن پاکستان جو ہے الحمدللہ اپنے وجود پر قائم رہا اور آج بھی الحمدللہ موجود ہیں ریاستوں کا تنازہ مبر سگیر کی دیسی ریاستوں کہ حکومت نباب اور راجہ راجہ تھے داخلی طور پر مختصر مختار تھے اور ان پر کنٹرول برطانوی حکومت کا تھا اور اسی طرح سے وہ ریاستوں کے برسگیر کی جو تھی ایک چتھائی رہائش کل آبادی کا ایک چتھائی جو تھا وہ رہائش پذیر تھا اور ایک تہائی والے علاقے پر یہ مشتمل تھی تو یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے کہ میں نے آپ کو باکستان کی جنہیں مشکلات میں بڑھایا کہ بہت ساری ریاستیں تھی جن کو کے بارے مختلف اعلان کی گئے پہلا یہ اعلان تھا کہ اپنی مرضی سے وہ جسی سے میں شامل ہونا چاہتی ہیں پھر تھا کہ جو ریاست جو ہے اپورٹن کو در مچورٹی اور مسلم نامسلم ان کو تقسیم کیا جائے گا تو اس طرح حکومت پرطانی نے بیس پر انیس سو چوہتر کو انیس سو سنتالیس کو انڈیا اور انڈیا ریاستوں پر اپنا کنٹرول اٹھا لینے کا اعلان کیا اور اسی اعلان کیا ہے ریاستوں نے ہندوستان سے پاکستان سے بابستان ہونے کے فیصلہ کیا صرف درج یا ریاستوں کے طرف سے کوئی قدم فوری طور پر نہ اٹھایا گیا اور ان ریاستوں پر بھارت نے فوج کشی کر کے قبضہ کر گیا وہ کون اسی ہیں ان کو ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے تو عزیز طلبہ ہمارا آج کے لیکچر یہاں پر ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر تک اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ